دوستو سمارٹ فون انڈسٹری میں آئے روز نئے نئے سمارٹ فون لانچ ہوتے رہتے ہیں جس کے ویسے یہ مارکٹ بہت زیادہ ہی ہوت اور کمپیٹیٹیو ہوگا ہے لیکن پھر بھی ان سب کے بیچ میں کچھ ہی کمپنیز ایسی ہے جو ٹاپ پر رہتی ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ورلڈ کے ٹاپ 5 سمارٹ فون برینڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سا بھی انفرمیٹیو لگے تو اس کو ایک لائک کر دیں اور اس طرح کی کانٹین کے لیے اس چینل کو سسکرائب کر دیں دوستو دنیا کی پاچوی سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ ہے ویوو اور یہ ایک چائنیز سمارٹ فون میکر ہے جس کے شروعات 2009 میں چائنہ میں ہوئی تھی اور ویوو ایک ایسی چائنیز برینڈ ہے جو اپنے دو چیزوں پر بہت زیادہ کام کر دی ہے پہلا وہ ہے انویشن اور دوسرا ہے ڈیزائن اگر آپ ویوو کے کسی بھی فون کو مارکت میں بائی کرنے جاتے ہو تو ان کا ہر فون کا ڈیزائن آپ کو کافی الگ اور ایمپیسیو لگے گا اور دوسرا انویشن کے سیڈ میں آپ کو ان کی ایک سے ایک امیزنگ فون دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ دنیا کا پہلا پورٹلیس فون انہوں نے ہی لکالا تھا ہاں لیکن وہ بات الگ ہے کہ یہ فون آپ کو مارکت میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اور دنیا کا سب سے پہلا پاپ اپ فون بھی انہوں نے ہی نکالا تھا اور ان کا جو ہائی اینڈ سمارٹ فون ہے ایک سریز اس میں آپ کو گیمبل اسٹیبلائیزیشن کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور انہوں نے ابھی اپنا ریسنٹلی کلر چینجنگ بیک والا فون بھی نکالا ہے اور انہی سب کے ویہے سے ویوو دنیا کی پانچوی سب سے بڑی کمپنی ہے ویسے آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی ویوو کے فون کو یوز کیا ہے کی نہیں آپ نیچے کمنٹ شخصن میں اس بات کو بتا سکتے ہیں دوستو اپو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی کمپنی ہے اور اس کمپنی کی شروعات دوہزار چار میں چائنہ میں ہوئی تھی جسے بی بی کے الیکٹرونکس والوں نے شروع کیا تھا آپ کو اپو کے فون میں دو چیزیں بہت اچھی کالیٹی کی دیکھنے کو ملیں گی پہلا ہے ان کا سلفی کیمرہ جو کافی زبردست کالیٹی کا ہوتا ہے اور ان کا فاسٹ چارجنگ کا ٹیکنولوجی جو ہے وہ کافی زیادہ ایڈوانس اور سپیریر کالیٹی کا ہے ابھی بھی سمارٹ فون مارکٹ میں اور ہاں اپو والے انویشن کے معاملے میں پیچھے نہیں ہے بلکہ کچھ بڑی ٹیک جائن کمپنیز کو یہ آسانی سے ٹک کر دیتے ہیں جیسے کہ ان کا رولیبل فون کا کونسپٹ اور ابھی انہوں نے لیس ریسنٹلی لانچ کیا اپنے فائنڈ اینڈ کو جو کہ ایک فولیبل فون ہے جس میں آپ کو نہ کہ برابر ہنچ دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کا جو فائنڈ ایک سریز کا فون ہوتا ہے وہ بلکل ہی فیچر ریچ ہوتا ہے اور یہی سب چیزیں اسے آف لائن مارکٹ میں کافی آگے رکھتی ہے اور ساتھی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی موبائل کمپنی بناتی ہے ویل آپ نے کبھی اپو کے فون کو یوز کیا ہے کہ نہیں آپ نیچے کمنٹ شخصن میں بتا سکتے ہیں اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ ہے ایم آئی جس سے ایپل آف چائنہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کمپنی کے شروعات 2010 میں چائنہ میں ہوئی تھی اور اس کمپنی کے جو سی ایو ہیں لی جون وہ اس ٹیو جوب سے بہت زیادہ ہی انسپائر ہو رہے ہیں ایم آئی کا جو اسکین ہے ایم آئی یو آئی وہ پڑی دنیا میں بہت زیادہ ہی فیمس ہے اور اس کا سیمپل سا ریزن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی فیچر ریچ ہوتا ہے اور ایم آئی کے جو منتلی ایکٹیو یوزرز ہیں وہ پانسو میلین سے بھی زیادہ ہے مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑے ورلڈ وائیڈ ایم آئی کے فونز کتنے زیادہ سولڈ آٹ ہوتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو ان کے ریڈمی کے نوٹ سریز انڈیا میں بہت زیادہ ہی فیمس ہے اور اس کا ایک سیمپل سا ریزن یہ ہے کہ وہ فونز ویلو فور منی ہوتے ہیں اور جہاں کہیں پہلے ایم آئی والے اپنے میڈ رنج کے سمارٹ فون بنایا کرتے تھے یا بجر سیکمنٹ کے سمارٹ فون بناتے تھے وہیں آج کل وہ سوپر فونز بنانے لگے مطلب کہ فلیکشپ سمارٹ فون بنانے لگے اور لوگ ان کے دونوں فونز کو خریدنا پسند کرتے ہیں ویسے آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی ایم آئی کے فون کو یوز کیا ہے کے نہیں اور یوز کیا ہے تو آپ کو ایم آئی یو اے کیسا لگتا ہے آپ نیچے کمنٹ سیکسن میں باتا سکتے ہیں اس بات کو دوستو ایپل دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے جسے ایڈورٹائزمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کمپنی کی شروعات انیس سو چھتر میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے سب سے پہلا فون دوہزر ساتھ میں لانچ کیا تھا اور ایپل کے اس پہلے فون نے پورے کے پورے سمارٹ فون مارکٹ کو بدل دالا تھا دیکھا جائے تو ایپل کا فون اپنے دو چیزوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے پہلا تو ہے ان کا سیکیورٹی لیول اور دوسرا ہے ان کا ایکو سسٹم اگر آپ ان کے ایکو سسٹم ایک بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا نکل پانا مشکل ہوگا ویسے بات کرے تو ان کا آئی فون سیکس سریز پوری دنیا میں اور آئی فون کے ہسٹری میں سب سے زیادہ بکنے والا فون تھا اور ریسنٹلی جو انہوں نے اپنے آئی فون تھرٹین سریز کو لانچ کیا ہے اسے بھی مارکٹ میں بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا اور پرچس بھی کیا لیکن اس فون میں ویسے بھی کچھ زیادہ خاص چینجز نہیں تھے پھر بھی یہ فون مارکٹ میں ایک بڑا ہٹ ثابت ہوا ویسے ایپل اپنے برینڈ ویلو کے قارن اور لائل فین بیس کے قارن پوری دنیا میں دوسری پوزیشن ہا حاصل کرتا ہے ویسے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی کیا ایپل کی کسی بھی پروڈکٹ کو یوز کیا ہے کی نہیں آپ کمنٹ سیکسن کے نیزے اس بات کو بتا سکتے ہیں دوستو سیمسنگ دنیا کی سب سے بڑی موبائل برینڈ ہے اور اس کمپنی کے شروع ساؤت کوریا میں ہوئی تھی اور یہ ٹیکنولوجیز اوشن کی سب سے بڑی مچھلی ہے مارکٹ میں آپ کو سیمسنگ کے ڈیر ہزار سے لے کر ڈیر لاکھ سمارٹ فون تک دیکھنے کو ملتے ہیں اور لوگ سیمسنگ کا فون اس لئے بھی خریدنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک آپ کو برینڈ ویلو دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسرا ملتا ہے سیمسنگ کا بھروسہ اور سیمسنگ کے اے سیریز کے سمارٹ فون وہ بھی کم پرائس میں اور انہوں نے اپنا ایک نیا ایڈیشن کا فون کو لانچ کیا ہے جو کہ ہے ایف ایڈیشن اور اس فون میں آپ کو فلیکسی اسپیکس بہت ہی طورے بہت چنجز کے ساتھ بہت اچھے پرائس پر دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ فون جب سے مارکٹ میں لانچ ہوا ہے یہ بہت زیادہ ہی مارکٹ میں ہیڈ بھی ثابت ہوا اور لوگ اسے خریدنا بھی پسند کر رہے ہیں بیل آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں نے سیمسنگ کی کبھی کسی پروڈکٹ کو یوز کیا ہے کی نہیں آپ اس بات کو نیچے کمیر سکس نے بتا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا